انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچھارن لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو لکھ کر بتائیں گے لکھنے سے وہ ورڈ میننگ آپ کے دماغ میں زیادہ سمیتک رہے گی اور ساتھ میں ہم آپ کو گرامر سے جوڑی ٹین سے جوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں گے جس سے آپ کو انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا دھیرے دھیرے آنے لگے گا اس کلاس میں میں شبدوں کے اچھارن کو بھی لکھ دوں گا جس سے آپ آسانی سے انگلیش پڑھ سکیں اور اس کی ورڈ میننگ لکھ کر بتاؤں گا جس سے آپ کو پوری سٹوری اچھے سے سمجھ میں آئے ایسا کرنے سے دھیرے دھیرے آپ کو انگلیش آنے لگے گی اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع انگلیش ریڈنگ کیونکہ یہ ویڈیو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی بھی ہے راجو is شالوز ایلڈر بردر راجو is راجو is راجو ہے راجو ہے is کا مطلب کیا ہے شالوز شالوز شالو کا شالو کا یہ اپسٹروفی یہ ایس جب اپسٹروفی اور ایس ہو تو اس کا مطلب کا کے کی سے ہم لیتے ہیں تو شالوز ہے تو شالو کا راجو ہے شالو کا ایلڈر بردر بڑا بھائی ایلڈر بردر کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑا بھائی ینگر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اگر ہے ینگر بردر تو اس کا مطلب ہوگا چھوٹا بھائی they have a dog they have ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے they کا مطلب ان کے have کا مطلب پاس ہے a dog dog ایک کتا ایک کتا dog کا مطلب جیسے ہم جانتے ہیں کتا a کا مطلب ایک they call it kaloo they they call it it وہ اسے پکارتے ہیں they کا مطلب ہے they call کا مطلب ہوتا ہے پکارنا یا پھر بھولانا وہ پکارتے ہیں it اسے kaloo وہ اسے kaloo پکارتے ہیں یا kaloo بھولاتے ہیں the three of them like to play together the three of them un tino ko three of them کا مطلب کیا ہے un tino ko tino ko like پسند ہے like کا مطلب پسند ہے un tino کو پسند ہے to play khella together ساتھ میں un tino کو ساتھ میں کھلنا پسند ہے together کا مطلب ساتھ میں یا پھر ایک ساتھ they go to a nearby pond they go way جاتے ہیں way جاتے ہیں go کا مطلب ہوتا ہے جانا یہاں they ہے تو way جاتے ہیں to you are nearby pond pass کے ہی طالاب میں nearby کا مطلب ہے pass کے pond کا مطلب طالاب way pass کے ہی طالاب میں جاتے ہیں along with their uncle along with ساتھ میں along with کا مطلب ہے ساتھ میں their uncle اپنے چاچا کے their کا مطلب ہے اپنے uncle کا مطلب چاچا وہ اپنے چاچا کے ساتھ میں pass کے طالاب میں جاتے ہیں water پانی پانی their uncle sits on a rock their uncle their uncle on un un ke chacha their ka mtl un uncle ka mtl cha cha un ke chacha sits bäٹھ چٹان پر روک کا مطلب ہوتا ہے چٹان آن کا مطلب پر آن کا مطلب ایک ان کے چاچا ایک چٹان پر بیٹھتے ہیں do not go in deep water do not go مت جانا do not go کا مطلب ہے مت جانا in deep water گہرے پانی میں گہرے پانی میں deep کا مطلب ہے گہرہ water کا مطلب پانی ان کا مطلب میں گہرے پانی میں مت جانا says uncle says uncle چاچا کہتے ہیں say کا مطلب ہوتا ہے کہنا says ہے تو کہتے ہیں the children call the children call بچے بلاتے ہیں بچے children کا مطلب بچے call کا مطلب بلانا یا پھر پکارنا جیسا میں نے آپ کو اوپر بتایا بھولاتے ہیں come in kaloo come in kaloo kaloo اندر آجاؤ یعنی kaloo پانی میں آجاؤ کم کا مطلب ہوتا ہے آنا ان کا مطلب میں kaloo kaloo کو it's fun it's fun مزہ آ رہا ہے it's fun کا مطلب ہوتا ہے مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے یا پھر اس میں بڑا مزہ ہے it's fun in water it's fun in water پانی میں بڑا مزہ آتا ہے it's fun کا مطلب ہے بڑا مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے in water پانی میں کم 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 آؤ 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 kaloo comes in kaloo comes in kaloo آ جاتا ہے یعنی kaloo پانی میں آ جاتا ہے comes کا مطلب آ جاتا ہے آ جاتا ہے ان کا مطلب یہاں پر ہوگا پانی میں it likes water it likes water اس کو پانی پسند ہے it کس کے لئے یہاں پر it ہے یہ kaloo کے لئے جب بھی کسی جانور کو یا کہنے کے لئے ہم it کا use کرتے ہیں it likes water یہ پانی پسند کرتا ہے it کس کے لئے یہاں پر kaloo کے لئے like کا مطلب پسند کرتا ہے یا پھر اسے پسند ہے water پانی 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 میں مزہ آتا ہے پانی میں مزہ آتا ہے میرے پاس میرے پاس آبال ایک گیند سیز شالو 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 کہتی ہے شالو کہتی ہے شالو کہتی ہے شالو کہتی ہے شی تھروز دا بول شی تھروز وہاں فیگتی ہے وہاں فیگتی ہے تھرو کا مطلب ہوتا ہے فیگنا تھروز ہے تو فیگتی ہے دا بول گیند کو گیند کو شالو فیگتی ہے گیٹ دا بول کالو گیٹ دا بول کالو کالو گیند لاؤ گیٹ کا مطلب یہاں پر ہوگا لانا دا بول گیند کو گیند کو کالو گیند کو لاؤ سیز راجو راجو کہتا ہے راجو کہتا ہے کالو runs for the بول کالو runs کالو دوڑتا ہے کالو دوڑتا ہے run کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا runs ہے تو دوڑتا ہے for the ball گیند کے لیے گیند کے لیے for کا مطلب ہے کے لیے ball کا مطلب گیند کالو likes to have fun کالو likes کالو کو پسند ہے لائک کا مطلب ہے پسند ہے یا پھر وہ پسند کرتا ہے to have fun مزا کرنا to have fun کا مطلب ہوتا ہے مزا کرنا کالو کو مزا کرنا پسند ہے شالو and راجو شالو and راجو like to have fun like to have fun مزا کرنا پسند کرتے ہیں like کا مطلب ہوگا پسند کرتے ہیں یا پھر پسند ہے to have fun مزا کرنا they all have fun in water they all وہ سب ہی they all کا مطلب ہے وہ سب ہی یعنی کالو شالو اور راجو have fun مزا کرتے ہیں مزا کرتے ہیں in water پانی میں وہ سب ہی پانی میں مزا کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس کلاس میں بتائی گئی word meanings آپ کو اچھے لگی ہوں گی سب سے اچھا word کون سا لگا اسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ دھیر ساری translation کی reading کی اور بہت سی انگلیش سیکھنے والی ویڈیو سپانی کے لئے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے دوست کو پریوار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجے گا تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں